پہلا تسلی کیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی اٹھارویں آئے تھے اس واسطے ہم نے یعنی مجھ پالوس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا خدا کا زندہ کلام پڑا سنا اور قبول کیا رہنا ہم سب کے لئے برکت کا مائز ٹھائے رہے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے خداون کا ایک بڑا عظیم خادم جس کا نام کینث ہیکن تھا وہ دعا میں ٹھہرا اور یسو مسیح کینث ہیگن سے ملنے کے لئے آیا اور جب یسو مسیح اس سے ملنے کے لئے آیا تو یسو مسیح اس سے باتیں کرنا شروع ہو گیا اور جب یسو مسیح اس سے باتیں کر رہا تھا تو ایک دم سے کچھ بدروہیں بھی ان کی رفاقت کے درمیان آگئیں اور جب یسو باتیں ان سے کر رہا تھا تو جو بدروہیں تھی وہ بھی خداون کے خادم کو ڈسٹرپ کرنا شروع ہو گئیں اس کو تنگ کرنا شروع ہو گئیں اور جب خداون کی وہ خادم کو تنگ کرنا شروع ہو گئیں تو جو کینث ہیگن تھا وہ ٹھیک طرح سے خداون یسو مسیح کی باتوں کو نہ سن پایا اور وہ کبھی یسو کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی وہ ان بدروہوں کی طرف دیکھتا تھا کیونکہ بدروہیں بھی باتیں کر رہے تھیں اور یسو بھی اس سے باتیں کرتا جا رہا تھا یسو ہموش نہیں ہوا یسو نے اپنی بات جاری رکھی لیکن خداون کا خادم کینث ہیگن ٹھیک طرح سے خدا کی آواز نہ سن سکا اور جب کینث ہیگن نے دیکھا کہ یسو کچھ نہیں کر رہا ان بدروہوں کو نہیں بگا رہا بلکہ یسو تو بولتا جا رہا ہے تو کیا ہوا کینث ہیگن گوھسے میں آ گیا اور اس نے کہا اے گندی ناپاک بدروہ ہو میں تمہیں یسو کے نام میں حکم دیتا ہوں اس جگہ سے دور اڑھو جاؤ اور جیسی خدا کے بندہ نے یسو کے نام سے اس کو حکم دیا ناپاک روحوں کو بدروہوں کو تو کیا ہوا ایک دم سے بدروہیں باگ گئی اب جیسی بدروہیں باگی تو خدا کے خادم نے یسو سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یسو کے ہوتے ہوئے بھی مجھے اختیار کے ساتھ بدروہوں کو بگانا پڑھ رہا ہے یسو تُو نے کیوں نہیں بدروہوں کو بگایا تُو نے بدروہوں کو کیوں نہیں بگایا تُجھے پتا بھی تھا کہ ہماری رفاقت کے درمیان بدروہیں بھی آئیے لیکن پھر بھی تُو بدروہوں کو نہیں بگا رہا یسو نے کہا کہ میرے بیٹے اب میں بدروہوں کو نہیں جڑکتا اب یہ میرا کام نہیں بدروہوں کو جڑکنا بائبل پڑھ اور بائبل مقدس میں دیکھ کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے تم کو اختیار دیا کہ تم سبوں اور پچھوں کو کچھ لوگے اب یہ اختیار میں نے نہیں دینا اب یہ اختیار میں نے اپنے بندوں کو دیا ہوا ہے کہ تم میرے نام سے بدروہوں کو نکالو گے یسو نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ابلیس کے کلوں کو ڈائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ناپاک قوتوں پر یسو کے نام میں غالب آئیں کیونکہ اب یسو نے اپنا اختیار ہمیں دے دیا اس سارے واقعے نے خدا کے بندہ کینیت ہیگن کی سوچ کو بدل کے رکھ دیا خدا نے آپ کو ذمہ داری دی ہوئی ہے اس نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ اب اپنے دشمن کا مقابلہ کریں اور وہ آپ سے باغ جائے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے خدا خدا آپ کو اختیار بخشا ہو ہے اور اس نے آپ کو یسو نام بخشا جو سب ناموں سے عالی ہے آسمانیوں کا یا زمینیوں کا یا زمین کے نیچے کا ہر ایک گھٹنا یسو نام کے آگے جکے گا اور یہ اختیار آپ نے یسو کے نام میں پایا ہے ہم نے پہلا تسلی کیوں اس کے دوسرے باپ اڈھاروی آیت میں ہم دیکھ دیں ہیں کہ پلوس رسول کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس آنے کی کوشش کی ایک بار نہیں بلکہ دو بار لیکن کس نے روکے رکھا شیطان نے مجھے روکے رکھا شیطان روکتا ہے شیطان رکاور ڈالتا ہے خاتبین کی زنگی میں بھی آپ کی زنگی میں بھی ہم مقصد دعا میں خدا سے بیداری کو مانگتے خدا تو اپنی بیداری بیٹ ہمیں بیداری چاہیے بیداری کا مطلب کیا ہے بیداری کا مطلب یہ کہ خدا حرکت میں آ جاتا آپ کی زندگی میں خدا کی حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ بیدار ہو جاتے ہیں اور خدا کا بندہ جان ویزلی کہتا ہے کسی شخص کی زندگی میں بیداری کسی کی دعا کی وجہ سے ہوتی ہے جب کسی کی دعا آپ کی زندگی کو لگ جائے تو آپ کی زندگی بیدار ہو جاتی ہے ہم کیوں بیداری مانگتے ہیں ہمیں ریوائیول کی کیوں ضرورت ہے خدا آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہے خدا آپ کی زندگیوں میں ریوائیول لانا چاہتا ہے لیکن اس ریوائیول کا آپ کریں گے کیا اس بیداری آپ کریں گے کیا کیونکہ جب کسی جگہ پر بیداری آتی ہے تو اس کے ساتھ بیداری کے ساتھ خدا ذمہ داری بھی دیتا ہے اور ہم بعض زفعہ اپنی ذمہ داری کو نہیں پہ جانتے فلوریڈا میں ریوائیول آیا امریکہ کے ایک ریاست میں فلوریڈا ریوائیول کے نام سے وہ جانا جاتا ہے اس ریوائیول میں ایسی بیداری کہ خدا نے وہاں 32 مردوں کو زندہ کیا لیکن آج ہمیں فلوریڈا میں وہ والا ریوائیول نظر نہیں آتا بیداری نظر نہیں آتی کیوں کیوں کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گیا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہ جانا اور کیا ہوا ریوائیول خدا نے ختم کر دیا کیونکہ ریوائیول آپ کی انٹیٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے ریوائیول آپ کی عشامت کے لیے نہیں ہے کہ آپ کوئی اداکار بن جائے یا کوئی سٹار بن جائے لوگ آپ کو جانے ہیں حقیقی ریوائیول یہ ہے کہ لوگ اس جگہ میں خدا کو جاننا شروع ہو جائیں خدا کو پہ جاننا شروع ہو جائیں کہ یسو کوئی ہے جو زدہ ہے اور کام کر رہا ہے بائیول مقدس میں اس دنیا کا خاکم خدا کو نہیں شیطان کو کہا گیا بائیول فرماتی یہ کہ دنیا کی شان و شوق شیطان کے اختیار میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے لیکن شیطان کو کس نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کا حاکم بنے کس نے اختیار دیا شیطان کو شیطان کو اختیار کیا خدا نے دیا نہیں شیطان کو اختیار خدا نے نہیں دیا کہ شیطان اس دنیا کا حاکم ہو دنیا کا حاکم خدا نے آدم کو بنایا تھا اور خدا نے کہا کہ یہ چھپائے جو کچھ ہے یہ تیرا ہے یہ تیرے اختیار میں ہیں میں دونے اختیار بخشتا ہوں لیکن آدم نے نافرمانی کے باعث وہ اختیار کس کو دے دیا شیطان کو دے دیا آدم نے جب گناہ کیا تو اس کی گناہ کے باعث شیطان نے وہ اختیار آدم سے لے لیا اس لیے یہ سوچ گلت ہے کہ خدا نے شیطان کو اختیار دیتا ہویا خدا کتنیہ نہیں تھا چاہتا کہ شیطان کو اختیار دیا جائے لیکن یہ آدم نے اپنے گناہ کے باعث شیطان کو اختیار دیا جب آپ کی زندگی پاک ہوتی ہے اور جب آپ کی زندگی میں گناہ آتا ہے تو شیطان اس گناہ کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی پر اختیار بھی رکھتا وہ آپ کا حاکم بن جاتا ہے خدا نے شیطان کو آپ کے اوپر حاکم نہیں بنایا ہمارے گناہ ایسا کر دیتے ہیں ہمارے گناہ کی بدولت شیطان ہماری زندگیوں میں خاکم بن جاتا ہے شیطان کے پاس اختیار ہے اس کو دنیا کا خاکم کہا گیا ہے اور اس کا کام کیا ہے مار ڈالنا خلاق کرنا چھوڑی کرنا چھوڑ آتا ہے چھوڑانے مار ڈالنے اور خلاق کرنے کو لیکن ابن آدم اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور قصد کی زندگی پائیں خدا آپ کو قصد کی زندگی دینا چاہتا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے میرے لوگ ادمِ مارفت کی وجہ سے خلاق ہوئے ہیں کم علمی کی بدولت جب ادمِ مارفت جب آپ کو علم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہلاکت ہوگی شیطان آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچے سے لے کے بزرگ تک عورت مرد نوجوان جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ شیطان سے چھپا نہیں ہے وہ آپ کی ساری کمزوریوں سے بھی واقع ہے اور آپ کی ساری برکتوں سے بھی واقع ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر ایک لمحے سے واقع ہے اور وہ آپ کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم شیطان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں ہمیں اس کے نام کا پتہ تو ہے اس شیطان ہے لیکن اسے کمازہ نہیں پتا اس کے منصوبوں کا نہیں پتا بائبل مقدس میں ہمیں ایک شخص ملتا ہے پلوس رسول بائبل بتاتی ہے کہ پلوس رسول تیسرے آسمان پر گیا اور اس نے تیسرے آسمان پر خدا کا جلال دیکھا اور ایسی چیزیں دیکھی جو جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا پلوس رسول کون سے آسمان پر گیا تیسرے آسمان پر اس کا مطلب ہے اگر وہ تیسرے آسمان پر گئے تو پھر دوسرا آسمان بھی ہے اور اگر دوسرا آسمان ہے تو پھر پہلا آسمان بھی ہے دوسرا آسمان کون سا ہے دوسرا آسمان جہاں تاریخی کی نپاک قوتے ہیں جہاں شیطان کا مسکن ہے بدروہیں ہیں اور پہلا آسمان ہمیں یہ جو فضا نظر آرہی یہ پہلا آسمان ہے اور اس سے آگے بھی ایک آسمان ہے جس کو دوسرا آسمان کہا گیا ہے اور پھر دیسرا آسمان جہاں خدا کا تخت ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے افسی اور چھٹا باپ اس کی بارویں آیت میں کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ کم سے ہماری کشتی ہے حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے خاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو کہاں ہے آسمانی مقاموں میں جو کہاں ہے شرارت کی فوجیں آسمانی مقاموں میں دوسرے آسمان کی بات ہو رہی ہے دوسرے آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ بدرمہ کہاں رہتی ہیں اور تاریخی کی قوتیں ہمیں کہاں ملتی ہیں اور تاریخی کی قوتیں کون سے آسمان پر ملتی ہیں دوسرے آسمان پر کہاں ملتی ہیں جی دوسرے آسمان پر ملتی ہیں اگر آپ کو اپنے دشمن کے حیموں کا اٹھوں کا نہیں پتا تو آپ ان اٹھوں کو کیسے تباہ کر سکتے یہ تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ جنگ سے کتھے جا کے لڑ رہی ہیں گولی کتھے مار رہی ہیں تو آپ کیسے دشمن پر فتح پا سکتے اگر آپ کو دشمنوں اپنے دشمن کے حیموں کا نہیں پتا تو آپ جتنی مرضی اس کے خلاف دعائیں کر لیں آپ کی دعائیں بے اثر ہوں گی آپ کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دعا کیا کر دی ہے پلوس رسول وہ رسول ہے جو تیسرے آسمان پر گیا ہے لیکن یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے جو ابھی ہم نے پہلا تسالیکیوں میں حوالہ پڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے پاس آنے کی کوشش کی اپنی اکلیسیا کو کہہ رہا ہے ایک بار نہیں بلکہ دو بار لیکن کس نے رکاوٹ ڈالی کس نے رکاوٹ ڈالی شیطان نے رکاوٹ ڈالی ہے اور وہ چرچی نہیں جا سکا کلیسیا کو ملنے ہی نہیں گیا خدا کا حادم یہ وہ خادم ہے جس کو خدا تیسرے آسمان پر لے گیا ہے لیکن ہمیں یہ وہ خادم مل رہا ہے جس کو ابلیس نے روک دیا تو آپ کون سے باغ کی مولی ہے کہ آپ کو ابلیس نہ روکیا اتنا جس کو رسول اعظم کہا جاتا ہے ابلیس نے اونوں روک لیا کہ تُسی اپنی زندگی میں گوھر کرو تو انو کتوں کتوں روک دا دے ہمیں یہ بات ہی معلوم نہیں کہ شیطان کی امانداروں کے خلاف سب سے بڑی اسائنمنٹ کیا ہے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ امانداروں کے خلاف اس کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے اور آج اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں امانداروں کے خلاف شیطان کا جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رکاوٹ ڈڑا ہوتا ہے آپ کے زندگی میں آپ نیز سیرے سے پہتا ہوتا ہے پانی کا بیپتس مہ لے لیں آپ گہر زبانیں بول لیں لیکن پھر بھی وہ آپ کے زندگی میں رکاوٹ ڈال لے گا کیونکہ یہ اس کا کام ہے اس کا کام رکاوٹ ڈال لیں آپ کی زندگیوں میں اور اس کا کام آپ کو روکے رکھنا ہے آپ کی ترقی میں آپ کی برکت میں بیداری میں خدا چاہتا ہے کہ بیداری آئے اکلیسی آؤ میں لیکن کون نہیں چاہتا کہ بیداری نہ آئے ابلیس کون نہیں چاہتا کہ بیداری نہ آئے خدا چاہتا کہ یہاں روح کے مساہ کی بارش ہو لیکن کون نہیں چاہتا روح کے مساہ کی بارش نہ ہو شیطان خدا چاہتا یہاں موٹ ذات کا دریاب ہے لوگ شفاہ پائیں لنگڑے چلے گنگے بولیں اندھے دیکھیں ہر طرح کے مریض شفاہ پائیں لیکن کون رکاوٹ ڈالتا ہے شیطان خدا چاہتا کہ ہر سنڈے لوگ چورچ میں آئیں کلام سنیں پستش کریں لیکن گروہ میں کون رکاوٹ ڈال دیتے آپ کے ذنگیوں میں شیطان خدا کبھی بھی رکاوٹ نہیں ڈالتا شیطان کبھی آپ کا ذنب یہ لگا دے گا آج اتوار ہے کپڑی تو لائے آج اتوار ہے یہ کام کر لو وہ کام کر لو اور ایک دوبارہ ٹائم ملے گا کہ نہیں کام نہیں کری جا تو کیا خدا نے آپ کے ذنب میں باہت ڈالی کہ کپڑے تو لائے کیا خدا نے آپ کے ذنب میں باہت ڈالی کہ جاگے رشتہ دارانوں ملہ پیکٹ ٹور جا مامے کا ٹور جا اتواری ہے کس نے رکاوٹ ڈالی ہے شیطان نے رکاوٹ ڈالی ہے خدا نے رکاوٹ نہیں ڈالی خدا کے گھر میں آنے سے خدا کیا خودی رکاوٹ ڈالے گا مجھے جواب دیں خدا کے گھر آنے سے کیا خدا خودی رکاوٹ ڈالے گا تو پھر کون رکاوٹ ڈال رہا شیطان رکاوٹ ڈال رہا کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ آپ کی برکت کہاں چھپی ہوئی ہے آپ کی شفا آپ کا موڈزہ کہاں چھپا ہوا ہے اس لئے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے آپ کے زندگی میں موڈزہ کی انجیل اس کا تیسرا باپ اور اس کے اکیسویں آیت کو دیکھیں گے یہاں لکھا ہے جب سب لوگوں نے بیپتسمہ لیا اور یسو بھی بیپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا لوگوں کے ساتھ یسو نے بھی بیپتسمہ لیا اور آگے لکھیں بیپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں قبولتر کی معنی اس پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے تجھ سے میں خوش ہوں یہ میرا پیارا بیٹا ہے تجھ سے میں خوش ہوں اب دوسرے لوگ بھی بیپتسمہ لے رہے ان کی تفاہ آسمان نہیں کھلا لیکن یسو نے جب بیپتسمہ لیا ہے تو کیا ہوا ہے آسمان کھل گیا یسو نے جب بیپتسمہ لیا ہے تو آسمان کھلا ہے لیکن بہت زیادہ لوگ بیپتسمہ لے رہے تھے بیپتسمہ لینے لینے میں فرق ہے کیونکہ جو دوسرے لوگ بیپتسمہ لے رہے تھے وہ رسمی بیپتسمہ تھا دیکھو دیکھیں بیپتسمہ اوہ لہرہ میں ملی اللہ لیکن یسو کا بیپتسمہ رسمی بیپتسمہ نہیں تھا یسو نے پانی کا بیپتسمہ لیا خدا کی راست بازی پورا کرنے کے لیے اور لوگ بیپتسمہ لے رہے تھے دیکھو دیکھی آج بھی بہت زیادہ لوگ دیکھو دیکھی بیپتسمہ لیتے ہیں لیکن جب یسو نے بیپتسمہ لیا تو کیا ہوا ہے آسمان کھل گیا کیوں آسمان کھلا کیا یسو خدا کا بیٹا تھا اس لیے آسمان کھلا یا یسو کوئی بہت بڑا نبی تھا اس لیے آسمان کھلا نہیں یسو خدا کا بیٹا تھا اس لیے آسمان نہیں تھا کھلا مان لیتے ہیں کہ یسو خدا کا بیٹا کا آسمان کھل گیا اس لیے تو کیا آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں اگر یسو کے لیے آسمان کھل سکتا ہے تو کیا آپ کے لیے آسمان نہیں کھل سکتا کیا آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں جو آپ دیجئے ہیں بیٹے بیٹیاں ہیں کیا نہیں آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں پھر آپ کے لئے آسمان کیوں نہیں کھڑ رہا دور حاضرہ میں آپ کے گھروں میں خاندانوں میں چرچز میں علاقوں میں خدا کا آسمان بند ہے خدا کا آسمان بند ہوا ہوا ہے چرچز میں بھی خدا کا آسمان نہیں کھل رہا بیداری والا چرچز وہ نہیں ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں بیداری والا چرچز وہ نہیں ہے کہ جہاں بڑی جوشیلی پرستش ہو رہی ہے پسینے نکلے جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں بڑی تعلیم آجری دی بڑی عجبہ داری سے یہ بیداری نہیں ہے کہ اوہ چرچ بڑی جوشیلی عبادت اندھی ہے اوہ تو بڑی بیداری ہے اوہ چرچ دی تعداد تین ہزارے چار ہزارے اوہ تو بہت ہی بیداری ہے بہت بیداری ہے یہ بیداری نہیں ہے حقیقی بیداری والا چرچ وہ ہے حقیقی بیدار کلیسیا وہ ہے جو ناپاک گوھتوں پر گالی باتی ہے جو ابلیس کے مورسوں پر گالی باتی ہے جو ناپاک تحصیلوں کو چرچ سے باہر پھاک دیتی ہے حقیقی بیداری والی کلیسیا وہ ہے جس کے بدن میں کوئی داگ دبا جھوی نہیں ہوتی گناہ نہیں ہوتا خوش نہیں ہوتی لالش نہیں ہوتا ناج رنگ نہیں ہوتا وہ حقیقی بیداری والی کلیسیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیدار ہو تو پھر ہمیں ناپاکی کی کوہتوں پر یسو کے نام نگالی بانا ہے ہم نے ابلیس کے مورچوں کو ڈھانا ہے ہم ہائی جیکر ہیں شیطان ہمیں نہ لوٹے ہم شیطان کو لوٹنے والے ہو جائیں ہم اس کو کنگال کرنے والے ہو جائیں ہم اس کو رسوہ کرنے والے ہو جائیں کیونکہ مسائے اسی لئے خدا نے ہمیں دیا خدا نے ہمیں حضوری اس لئے دی ہے حضوری اس لئے نہیں دی ہوئی کہ آپ کو شو لگا لے کہ کوئی شو ہو رہا ہے پھوکا واجنیاں نے لوگی ڈگی جا رہے ہیں حضوری اس لئے خدا نے نہیں دی خدا نے اس لئے آپ کو اپنا مسا دیا ہے تاکہ آپ کے آگے ابلیس نہ کھڑا رہا سکیں گندی نہ پاک کمتے آپ کے آگے کھڑی نہ رہا سکیں اور ہر طرح کے جادو تعویز آپ کے سامنے جلتے جائیں یسو دے واقعات پڑھو بائبل چا اور چڑی چڑی جگہ آگیا ہے اور تھے بدروانوں تھے تھلی پہ آگئی ہے وہاں بدروانیں کام پہ رہی ہیں کہ خدا کا بیٹا آگیا ہے عذاب نہ ساڑے میں نازل ہو جائے کیا کبھی جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں اور کبھی بدروانیں آپ کو دیکھے کام پہ نہیں ہیں آپ بڑے جوش کے ساتھ گئے ہیں بڑے جوش کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے وہ تو انوائے کیکی نمہ آیاں سوڑیں پتہ ہے تیرا تیرا بار بھی پتہ ہے کار بھی پتہ ہے تیرا ہر ملے ملے دے پتہ ہے بندوں بہت سال پہلے خداون کا ایک خادم گزڑا اور اب وہ خداون یوسو مسیح میں سو گئے ہیں اور ان کا نام ڈی ایل موڈی تھا ڈی ایل موڈی جو شکاگو میں رہتا تھا اور بیدار جس کو بیدار خادم کہتے ہیں میں بیدار خادم کی بات کر رہا ہوں وہ تھا ایک دفعہ وہ ٹرین سے نیو یارک خدمت کے لیے جا رہا تھا اور وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور نیو یارک جس علاقہ میں وہ عبادت کے لیے جاتا تھا جب وہ اس جب ڈی ایل موڈی نیو یارک میں اس کے قدم اترے اور جیسے جیسے وہ اس علاقے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا تو جو کوچھوں میں کھڑے لوگ نوجوان تھے جو چلتے پھرتے لوگ تھے وہ جب اس کی طرف دیکھ رہے تھے تو وہ رو رہے تھے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے تھے اور گلیوں میں چلتے پھرتے لوگوں کے اندر بدروہیں آزر ہو رہی تھیں اور بدروہوں کو آگ لگتی جاری تھی جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا اور میٹنگ میں پہنچنے سے پہلے کیا ہوا کہ میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ گیر زبانے بولنا شروع ہو گئے بہت زیادہ لوگوں کے اندر بدروہیں آزر ہو رہی تھے ابھی خدا کا حادم حیما میں نہیں پہنچا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس میٹنگ میں کسی نے کہا ایک شخص نے بزرگاں سے پوچھا ایک اوروں سے پوچھا کہ اس میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے چانک سے لوگوں کے اندر بدروہیں آزر ہو رہی ہیں کچھ لوگ گیر زبانوں سے معمول ہو رہے ہیں زور زور سے یہ دھوائیں کریں کیا ہو رہا ہے تو اس صورت نے کہا کہ لگتا ہے کہ ڈی ایل موڈی آنے والا ہے کیونکہ جب بھی ڈی ایل موڈی آتا ہے تب ایسا ہوتا ہے بدروہیں جلنا شروع ہو جاتی ہے بدروہوں کو تھر تھلی مچ جاتی ہے کہ کوئی شولہ بیان خادم آگ سے معمول خادم اس علاقہ میں کسی نے قدم رکھا ہے امال آٹھویں باب میں فلپس کو ہم دیکھتے ہیں سامریہ میں اس نے سامریہ میں جیسے ہی قدم رکھا بائبل لکھا ہے کہ بدروہیں چلا چلا کے وہاں سے باگنا شروع ہو گئی کہ یہاں آگ اترائیے جو فلپس تھا جب آپ کے زندگی میں حقیقی ریوائیول آتا ہے آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں چھے چھے کینٹے دعا کرنا آپ کو یہ بتانے کی کوششن کہ میں اڈی لمبی دعا کرنا لوگ آپ کا مو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ اس کے اندر بیداری ہے یہ بیدار بند ہے ڈیل موڈی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں اس علاقہ میں پہنچ گیا ہوں اس کی موجودگی خود بتا رہی تھی کہ کوئی خدا کا ممسخ نیو یارک میں اترائی ہے جب آپ کی زندگی میں بیداری آ جائے گی تو آپ اپنے گھر میں جائیں گے آپ کا گھر میں بیداری آ جائے گی آپ جب اپنے علاقے میں گزریں گے آپ کا علاقے میں بیداری آ جائے گی جہاں جہاں آپ کے قدم پڑھیں گے خدا کے قدم وہاں پڑھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ خدا آپ کے اندر آ کر سکولت کرے گا ہمیں بیدار ہونا ہے خدا کو آپ کے رنگ نسل سے خدا کو کوئی گرز نہیں ہے خدا کو کوئی گرز نہیں آپ پڑھے لکھے ہیں یا انپڑھے ہیں خدا کے آگے جو انسان اس مٹی کے برطن کو پیش کر دیتا ہے خدا اس کو اپنے مسا سے بر دیتا ہے اور جب خدا آپ نے مسا سے برتا ہے پھر آپ کے زنگی میں بیداری آنا شروع ہو جاتی ہے دعا کریں کہ خدا آپ کے زنگی میں ایسی بیداری لائے لائے جو نہ کبھی پہلے دیکھی نہ سنی گئی ہو لکھا ہے کہ جب یسو نے بیبتشمہ لیا تو کیا ہوا آسمان کھل گیا سارے بولے کیا ہوا ہے آسمان کھل گیا ہے کیا آسمان اس لیے کھلا کہ یسو خدا کا بیٹا تھا یا کوئی پیغمبر تھا یا کوئی نبی تھا یا کوئی ولی تھا نہیں دور سے پڑھیں اس فبالے کو لکھا ہے جب لوگوں نے بیبتشمہ لیا تو یسو بھی بیبتشمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھلا دروازہ اس لیے آسمان اس لیے نہیں کھلا کہ یسو خدا کا بیٹا تھا آسمان اس لیے کھلا کیونکہ یسو دعا کر رہا تھا اور صرف دعا ہی آسمان کھل گیا دعا یسو میں اور دوسرے لوگوں میں یہ فرق تھا وہ بیبتشمہ لے کے اپنے اپنے گھر جا رہے تھے لیکن جب یسو نے بیتشمہ لیا یسو دعا کرنا شروع ہو گیا آپ کی دعایں آپ کو بیدار بناتی ہیں آپ کی دعایں آپ کے لیے آسمان کھول دیا ہے یکوب کہ خات اس کا پانچ ماں باپ اس کی تیرہوی آیت میں لکھا ہے اگر تم میں کوئی مسیبت زدہ ہو تو کیا کریں دعا کریں جدو مسیبت چیو وہ خدا دا بندہ لکھتا ہے پھر دعا کرو جب مسیبت زدہ ہو مشکل حالات آئیں تو شکایتیں نہ لگائیں شراب میں متوالے نہ ہو جائیں گالیاں نہ بکھیں چرچ نہ چھوڑیں آنسو نہ بوہیں بلکہ آپ کا ایک ہی کام ہے اور وہ کام یہ ہے کہ دعا میں مشغول ہو جائیں دعا کریں کیونکہ دعا ہی آسمان کھول دی ہے جب مشکل حالات آتے مسیبت زدہ حالات آتے تو بہت دفعہ لوگ لطا دے گانے لالن دن دکھی مکیش دے گانے لالن گے تو وہ گانے کیا کرتے آپ کو دکھ میں اضافہ کر دیتے نال گانے سندے جانے نال روئی جاندے کچھ لوگ مسیبت زدہ ان جن دینے اور روٹی کھانے ہی چھڑ دین دینے میں نہیں روٹی کھانے بیبل میں یہ لکھا ہے مسیبت زدہ ہو تو روٹی کھانے چھوڑ دو مسیبت زدہ ہو تو لطا دے گانے سنو مکیش دے گانے سنو کچھ وردے گانے سنو دکھی دکھی پرانے ہیں تو پرانا آنسو بہا وہ لکھا ہے جو کوئی مسیبت زدہ ہو وہ کیا کرے دعا کرے ایک ہی حل ہے اور وہ ہے دعا کرے آپ کو دعا کی ضرورت ہے لوکہ کی انجیل اس کا اٹھاروہ باپ اور اس کی پہلی آئیس ہے لکھا ہے پھر اس نے اس گرز سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور حمد نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہیں کب دعا کرنی ہے یہاں کیا لکھا ہے دعا کا ٹائم بھی لکھا ہوا ہے کون سا ٹائم میں یہاں لکھا ہوا کوئی بتائے مجھے ہر وقت ہر وقت دعا کرنی چاہیے ہر وقت آپ کام بھی کر رہے ہیں آپ کا دل دعا میں مگر دو ڈیک لہا کے کامنا کرے کرو تھوڑی واز کھو تو سپیکر آئے ہیں دی میں کام کر رہی ہوں بلکہ یہاں لکھا ہے کہ ہر وقت آپ کام بھی کریں آپ دعایہ حالت میں کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ کامی ہیں دن میں کوئی دعا باست تبھی ٹائم نہیں ملدا لیکن یہاں کیا لکھا ہے یہاں لکھا ہے ہر وقت دعایہ حالت میں آپ کام بھی کر رہے ہو آپ جہاں گانے گن گناتے ہیں وہاں آپ پرستش کو گن گنائیں وہاں آپ دعا کریں آگے لکھا ہے کسی شہر میں ایک قاضی تھا نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدع سے بچا مدعی سے بچا اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا لیکن آہر اس نے اپنے جی میں کہا کہ میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے صفاتی ہے میں اس کا کیا کروں گا انصاف کروں گا ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آہر کو میرا ناک میں دم کریں خدا من نے کہا سنو یہ بے انصاف کاضی کیا کہتا ہے پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اب دیکھیں دعا یہ نہیں کہ آپ پانچ منٹ کر کے ہر روز تو نہیں یہاں برگزیدوں کی بات ہو رہی ہے برگزیدہ لوگ ایماندار لوگ لکھے جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا اب یہاں بے انصاف کاضی کے بارے میں خدا نے ہدم سل دی اس بیوہ نے اس سے انصاف لے لیا اور یہاں خدا کہتا ہے کہ خدا کیا اپنے برگزیدوں کو جواب نہ دے گا جو رات دن ہماری دعا کا میار کیسے ایک دفعہ ایک دفعہ کورت میرے پاس آگیا کہیں پیسہ دعا کرو رات میں خواب دے شیطان منہو بڑا ہی تنگ کر دا میں نے کہا اچھا میں دعا کرنا منہو ہے داسے کہ بستر تو سوندو پہلا کی کیتا ہے کہیں دی پاس دعیم پلے دکھاتے سے اور میں کہیں دعیم پلے یہاں دی گالے نہیں کر رہے اور میں دعا دے بارے پوچھ رہے کہیں دی اینجی کو ہونا سوندو پہلا دعیم پلے کھاؤ گے دے پھر پلے ہی بڑھ رہن گے ہم جب سونے سے پہلے بستر کو یسو کے لہو میں نہیں چھپائیں گے سونے سے پہلے ہم دعا نہیں کریں گے تو پھر شیطان ہی تنگ کرے گا اور میں ایک میٹیا لینے دنی نہ تنگ کرنا سانو پھر شیطان نہیں سانو تنگ کرنا میں تو یہاں لکھا ہے کہ خدا کے برگزیتہ کب دعا کرتے دن اور رات اور جڑے پرگزیتہ دن رات دعا کرتے شیطان انہوں کو کن جا سکتا ہے تو جنہ دعا ہی فارمیلٹی یعنی پوری کرنی ہے انہوں نے شیطانیں پھڑنا ہی ہے ہابا جوی اس نے تو پھر انہوں کا جینا حرام ہی کرنا ہے بعض دفعہ لوگ سارے کام خادم پہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن کچھ کام انسان کو خود بھی کرنے چاہیے شخص میرے پاس آگے کہتے ہیں پھائی صاحب دعا کرو گیس ہو گئی ہے اور میں کون گیس ہو اس نے دعا کرنی ہے اور چیزیں ہی چھٹے دیں جنہیں گیس ہو انڈیئے دیں وہ بندہ چیزیں ہی چھٹے دیں کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں سادہ مثال آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو چیزیں نقصان دے نہیں ہے وہ چیزیں چھوڑ دیں کیوں آپ کو گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے کیوں بدحضمی ہو جاتی ہے کیونکہ تسی کھانے پہ بھی دعا نہیں کرتے اے بجائے بس جلدی جلدی آنے گرم گرم بھر کی مو جے پہا جے بس گرم گرم ایک تکا ہوں ہاتھ مانی دھاوت ہوئی اور دیکھ پکی ہوئی تین چار ڈی شاہزن اور نالی اگے آیا اور سارے ڈوگیں سارے پھڑ لے اور میں کہے پائی پل نہ دعا دے کر لے ہو تسی پہل ہی گئے ہو کہ تسی خادم ہو کیونکہ ان کو یہی تھا کہ ان بار سے چمچ میرے ہاتھ جلدی آ جائے انہوں نے دعا بھی نہیں کی تو پھر بعد میں خاتیں بھی پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتے کھانے پہ دعا کرنی چاہیے کھانے کو یسو کے خون میں چھپانا چاہیے پھر نہ گیس ہوگی تے نہ بعد حضمی ہوئے گی سب کچھ ٹھیک ہوئے گا دعا کریں آپ دعا کرتے نہیں ہیں ہاللیلویہ سارے کام حادم دے نہ سٹے آ کرو اے انہوں نے آج دو بعد میرے کو کوئی اے مقصد ماں سے دعا کر آنوا سے نہ آئے ٹوائٹی میر بانی اور بہت زیادہ مقصد ہے تو میرے عزیزوں آگے ہم دیکھتے ہیں میں ساتھ نکالی ہے دائنیل کی کتاب اس کا دسوہ واپ اور اس کے بارویں آئے اب دیکھیں دینیل کی کتاب دسوہ واپ اور اس کی بارویں آئے تب اس نے مجھ سے کہا دینیل خوف نہ کر کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کہ حضور آجزی کرے تیری باتیں کیا ہوئی ہیں سنی گئی ہیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں مکائل فرشتہ دینیل کو کہہ رہا ہے پر فارس کی مملکت کے موقع نے اکیس دن تک میرا مقابلہ کیا پھر مکائل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شہان فارس کے پاس رکا رہا اب دیکھو دینیل نے کتنے دن کا روزہ رکھا تھا اکیس دن کتنے دن مجھا بولے کتنے دن روزہ رکھا اکیس دن کا اس نے روزہ رکھا جب اس نے پہلے دن دعا کی تو پہلے دن ہی آ اس کی دعا آسبان تک پہنچ گئی خدا کے حضور لیکن کیا ہوا خدا نے اپنا فرشتہ بینجا لیکن دوسرے مقام پر کس نے روکے رکھا اس کو فارس کے موکل نے بدرو نے روکے رکھا دینیل کی دعا کو اب اگر دینیل بیس دن دعا کرتا اکیس دن روزہ نہ رکھتا بیس دن رکھتا تو کیا دینیل کی دعا کا جواب اس کو ملتا نہیں دینیل کی دعا کا جواب اس کو نہ ملتا دینیل تب تک دعا میں روزہ میں ٹھہرا رہا جب تک خدا نے جواب نہ دے دی اب کیا ہوا ہے اب دینیل کو اپنی ایمان داری کا پتا تھا کہ جڑی میں دعا کی تھی ہو ضرور قبول ہوئے گی لیکن کیا ہوا ہے جب خدا نے اپنے فرشتہ کے ہاتھ اس دعا کا جواب دے جائے تو راستے میں شیطان کے موقع نے اس کو روک دیا اور اکیس دن کیا ہوا ہے وہ اس سے لڑتا رہا ہے بدرو کہہ رہی تھی میں تینوں زمین تے نہیں جان دینا میں زمین تے نہیں تینوں جان دینا کہ تو دینیل دی دعا تا جا کے دعا تا جا کے انہوں جواب دویں تو کیا ہوا ہے دینیل نے دعا جاری رکھی اور دینیل کی جو دعا تھی وہ آسمان کے دروازے کو مسلسل نوک کر رہی تھی کہ خدا کو اپنا بہترین فرشتہ مائیکل بیجنا پڑا مکائل اور مکائل جب آیا ہے تو اس نے آکے لڑائی کی اور اس نے اس فرشتہ کو چھڑایا جا کے دینیل کا جواب دے کیونکہ دینیل نیچے دعا کر رہا ہے اب آپ کی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دوسرے آسمان پر بدرو ہونے روک دیا ہوتا ہے اور آپ ایک دن دعا کرتے ہیں اس مقصد کے لئے دو دن دعا کرتے ہیں اور پھر آپ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی دعائیں وہاں کی وہاں اٹکی ہوئی ہیں جب آپ یہاں دعا کرتے ہیں تو خدا اسی وقت آپ کو جواب دیتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے دوسرے آسمان آسمان پر بدرو ہیں آپ کی دعاوں کو روک دیتی ہیں اور تو سی کہنے دے رہا ہوتا بول دے نہیں میں نے پان سال ہوگئے نے میں ایک مقصد واضح دعا کرتی مقصد ہی نہیں پورا ہوا کیوں کیوں مقصد پورا نہیں ہوا کیونکہ آپ کی دعاوں کو کس نے روکا ہوا ہے شیطان نے آپ کی دعاوں کو شیطان نے روکا ہوا ہے آپ کو اپنی دعاوں آپ کو اپنی دعا کے جواب کے لئے دعا کرنی پڑے گی روزہ رکھنا پڑے گا اور خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا لیکن جب آپ دعا کریں گے یسو نے جب دعا کیا تو آسمان کھل ہے اور جب آپ دعا کریں گے خدا آسمان کھلے گا کیونکہ آپ کیا ہیں آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یہ فرشتے آپ کی مدد کے لئے ہیں ہو سکتا ہے دانیل نے این ممکن ہے کہ دانیل نے دعا میں کہا ہو کہ خدا اپنے فرشتہ مائیکل کو بیج کیا آپ نے کبھی فرشتوں کی مدد مانگی ہے کہ خدا یہ میری دعا کا جواب لے رہا اپنے فرشتہ مائیکل کو بیج تاکہ وہ میرے لئے وہاں لڑے شیطان سے اور میری دعا کا جواب لے کر آئے فرشتہ آپ کے لئے ہے آپ کی خدمت کے لئے دانیل اس کا چھٹا باپ اور اس کی دسویں آیت اب دیکھیں اب دینیل کی دعا کا طریقہ دیکھیں جب دینیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستک ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹھری کا دریچہ یوروشلم کی طرف کھلا تھا وہ دن میں تین مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیپ کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا اب دینیل کیسے دعا کر رہے صبح دبیر شام تین دفعہ خدا کی حضوری میں یہ گھٹنے ٹیک رہے اور دعا کر رہے آپ کی دعا کا میار کیا ہے اور آپ کی طرز زنگی کیسی ہے مطیق انجین اس کا چھبیس باپ اور اس کے انتالیس میں آیت پھر ذرا آگے بڑھا اور موں کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے ٹل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا چاہتا ویسا ہی ہو مگر چھاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوپے پایا اور پترس نے کیا کیا تم میرے ساتھ ایک گڑی بھی نہ جاگ سکے جاگ اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو آپ دعا نہیں کریں کہ آپ آزمائش میں پڑ جائیں گے روح تو مستعد ہے مگر جسم روح میری پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے باپ اگر یہ میرے پیئے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا اب دوسری بار پھر اس نے شاگردوں کو کیا پایا سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نین سے دھری تھی اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی اب یسو نے یہاں تین بار دعا کی اور اس چیز کے لئے دعا کی ہے جو پیالہ ٹل ہی نہیں تھا سکتا لیکن پھر بھی یسو نے دعا کی لیکن شاگرد کیا ہو رہے ہیں شاگرد سو ہوئے ہیں آپ کی دعایں بداری لے کر آ سکتی ہیں آپ کی دعایں آپ کے زندگی کو بدار کر سکتی آپ کی دعایں آپ کے لئے آسبان کھول سکتی جس طرح یسو مسیح کے لئے آسبان کھلا آپ کے لئے بھی خدا آسبان کھول سکتا ہے خدا کو آج ایسے درگزیتوں کی ضرورت ہے جو دن رات دعا کرے جو دن رات پاکیز کی میں زندگی گزار جائے جو دن رات خدا میں مگن رہے اور خدا ان کے لئے ہمیشہ آسبان کھولے رکھے گا سب سے بڑی رکاوٹ ابلیس جو آپ کی زندگی میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دعا یا زندگی کو ختم کر دیتا ہے یہ رکاوٹ کسی بھی طرح سے آسکتی ہے لیکن دعا کے میٹر میں نو کمپرومائز ہونا چاہیے شیطان شیطان چاہیے برکتوں 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 کیونکہ جو جو شیلی عبادت ہوگی آپ کو پسی نہ آگیا بیداری یہ ہے کہ ابلیس آپ کے آگے تھر تھر کام پہ ہیں بدروہیں آپ کے آگے تھر تھر کام پہ ہیں اور اقرار کریں کہ یہ سوہی خدا ہے ہم اپنی آنکھیں خدا ان کی زوری میں جکائیں گے